آج جیکے میڈیا کی ٹیم اولڈ رہاڑی و اولڈ سٹی کی طرف ہے تو آج جتنے بھی کینڈیڈیٹس رہیں گے اولڈ رہاڑی یا اولڈ سٹی کے ان لوگوں کو ہم آج ملیں گے اور جانیں گے کیا کیا سمسیہ ہیں ان کے علاقے کی اگر آپ لوگ اولڈ رہاڑی یا اولڈ سٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ضرور آپ تک پہنچیں گے اولڈ رہاڑی وارڈ نمبر آٹھ کی بات کرے تو یہاں سے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہے رجندر کمار رستم جی ان سے بات کریں گے کی اولڈ رہاڑی میں کیا کیا سمسیہ ہیں ان کے وارڈ میں کیا کیا سمسیہ ہیں اور یہ کیوں الیکشن میں اترے ہیں تاکہ یہ اس وارڈ کا جو ہے کچھ اپگریڈیشن کر سکے رجندر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے مہدر کیا کیا پرابلمز ہیں اگر آٹھ نمبر وارڈ کی بات کریں سر پرابلم میں تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پچھلے سر دوہ جار پانچ میں میں نے انڈیپینڈل چنواب لڑے تھے تو میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا پہلا سٹینڈ تھا تو تب سے اس سے پہلے بھی میں نے برک کیا ہے گرون لیبل پہ تو ہمارا جود کا گروپ ہے جس میں مجھے سٹینڈ دیا تھا جود کا بریجنڈ منایا تھا تو میں نے دل سے دل سے میں نے برک کیا اور اوڑری ہڑی ہماری بہت بڑی ہے اوڑری ہڑی میں میں نے یہ نہیں سوچا کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں صرف وہی گلی ہے اوڑری ہڑی کی میں نے جتنا بھی ایریا پڑتا ہے اس کو میں نے اوڑری ہڑی سمجھ کے میں نے گرونڈ برک دل سے کیا جتنا بھی میرے سے ہو سکتا تھا اور پھر ہمارے جود گروپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے جود پریزیڈنڈ کو انڈیپینڈل ایلیکشن لڑوائیں گے تاکہ اس میں تھوڑی فیسلیٹیاں پیچھے سے آئیں گے اور یہ گرونڈ برک زیادہ سے زیادہ کروانے کے قابل بنیں گے تو میں نے بھی ان کی بات مان کے تو میں بھی فیلڈ میں اتر آیا تو پچھلی بار سر میں کھڑا تھا پہلا سٹینڈ تھا پورے بارڈ میں ہمارے بارڈ میں چار پانچ محلے پڑتے ہیں جس میں اوڑری ہڑی ہے نیو رہی ہے ڈھوگرا حال ہے کبیر بستی ہے ایکسچینج روڈ ہے تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہمارا بارڈ ہے بارڈ کے لیے کریں گے جتنی اپنے سے مومنٹ ہوگی اگر سٹینڈ بن جائے گا تو تو پچھلی بار جب کھڑا ہوا تو پہلا سٹینڈ تھا لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا نہیں جانکاری تھی پیچھے جو محلے ہیں تھوڑا رہے گے پچھلی بار لیکن سر ایک بھاونہ ہوتی ہے دل میں جس نے پریکٹیکلی خود تھوکرے کھائی ہوتی ہے تو حساس ہوتا ہے کہ تھوکر کیا چیز ہے آپ پچھلی بار بھی کچھ ہی ووٹوں سے رہ گئے تھے دوسرے نمبر پہ آئے تھے مجھے یاد ہے تو اب اگر آپ کو یہاں پر لوگ کورپوریٹر بنا کے سامنے لاتے ہیں آپ اپنی اولڈ رہاڑی کے لیے کیا کیا مین کام کریں گے سر میں اولڈ رہاڑی نہیں میں پورے بارڈ کے لیے خرہ اترنا چاہتا ہوں لوگوں کے آجرباد سے تو ہمارے بارڈ میں جتنے بھی محلے ہیں میں جہی کہتا ہوں کہ جتنا میرے سے بن پائے اب بارڈ کا کوئی کونہ کوئی گلی ایسی نہیں ہے جو میرے سے شپی ہے مجھے پتا ہے کہ کونسی گلی میں سٹریٹ پول ٹوٹے ہیں کونسی گلی میں نالیاں ٹوٹی ہیں کونسی گلی میں گلیاں ٹوٹی ہیں کہاں پہ ڈپیلیمنٹ کے زیادہ کام کی ضرورت ہے اور کونسے ہمارے لوگ ہیں جن کو ریمنیوں کے کاموں کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے کونسے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے پینچنوں کے لیے ابھی تک خجل ہو رہے ہیں ان کو صرف آج کتنے چار چار پائے پائے سال ہوگے پیچھے رہوں نے فارم بڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ پیچھے سے پیسہ نہیں آیا پیسہ نہیں آیا سر یہ کیا بات ہے جب گورنمنٹ کو صوبیتہ دے رہی ہے تو پھر لوگوں تاکہ اگر یہ نہیں پہنچ رہی تو یہ صرف یہ ہوا نا صرف سبز باگ دکھانے والی بات ہی ہوئی نا لوگ بجیرے بجیرے گئے ہیں کتنی مشکل سے آفس میں پہنچتے ہیں کتنی مشکل سے بجیرے آتے ہیں صرف ان کو دودھکار کے باپس بیج دیا کرتے ہیں تو ریمنیو کے لیے بجیرے لوگ خجل ہوتے ہیں آپ دیکھئے بی پی ال کے راشنگارڈ کار دیئے پیچھے کوئی دھیاڑی دار لوگ ہیں دھیاڑی دار لوگ کچھ ایسے کام ہیں ان کے جو کام دھیاڑی لگی تو لگی نہیں لگی تو بجیرے بے لہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے پیچھے سے دیبارمنٹ والوں نے ان کے بی پی ال کے راشنگارڈ کار دیئے اب جو کوئی صوبیتہ گورنمنٹ کہتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ جا سینٹر گورنمنٹ صوبیتہ کہتی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ہے وہ ہے لیکن صرف وہ ایسے دکھاوے ہوتے ہیں تو جو ڈیجرب کرتے ہیں ان تک بیچاروں تک کچھ نہیں پہنیتا ہے تو اب کہنے کو تو کام بہت زیادہ ہے اب جو ایم ایل اے جہاں پہ بنے جا ایم پی بنے آج تک صرف انہوں نے ہمارے لوگوں کو سبج باغ دکھائے گمراہ کیا اور ٹائم پر آ کر ان سے بول لے کے جیت کے چلے گئے اور دوبارہ جہاں پہ شکل نہیں دکھائی اور نہ ہی کوئی کام ایسے ہوئے اور لوگ دکھی ہیں پریشان ہیں روش ہے لوگوں کے اندر لوگ اب چلو مجھے انہوں نے بشواس کیا ہے بار باسیوں نے تو اپنے جنگ جو جتنا گروپ ہے اپنے بجورگ ہیں لوجوان ساتھی ہے ماتائے بہنیں ہیں تو انہوں نے سٹینڈ دییا ہے مجھے دوسری بار تو میں اپنے پورے بار باسیوں سے اپنے بار باسیوں سے یہی اپیل کرتا ہوں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بار میں دوبارہ انڈیپینڈڈ کینڈڈڈ کھڑا ہوں اپنے بار کی طرف سے تو میرا چنانو نشان گیس سلنڈر ہے تو میری ریکویسٹ ہے میری اپیل ہے اپنے بھائی بندوں سے کہ میں دل سے کہتا ہوں کہ اگر میں سکسیس ہو جاؤں گا تو میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا اور فیلڈ میں اتر کے میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی سبھی دیکھتے رہیں گے کہ یہ کونسا نوجوان آگیا ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے کام جاو کروائے اور میں جیزا سے جیزا کام کرنے کے قابل بلوں بہت بہت شکریہ سرم ایسا بات کرنے کے لیے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کافی سارے کھڑے ہیں جو اس الیکشن میں ہیں اور دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ اس بار کافی زیادہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کھڑے ہیں اور ایک بات میں پھر سے اپنی آڈین سے کرنا چاہوں گا کچھ لوگ بولتے ہیں موبائل میرے ہاتھ میں کیوں ہوتا ہے موبائل میرے ہاتھ میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو جواب دینا بہت ضروری بھی ہے ابھی ایک محمد لیاقت صاحب ہے کوئی ان کا لکھنا کیا ہے آپ سنیئے بڑا حیرانی ہوگیا آپ کو رہاسی بھی آئے گی محمد لیاقت لکھتے ہیں نو الیکشن نو سیلیکشن ان جمہو کشمیر آہ میرے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ محمد لیاقت کون سی دنیا میں سوئے ہوئے ہیں یہاں تو ابھی تک نین سے ہی نہیں جاگے نو الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ کشمیر میں آلریڈی ساٹھ سیٹھوں پر جو ہیں بی جے پی آنا پوسٹ زی چکی ہے اور کافی سارے لوگ جو ہیں الیکشن میں کھڑے بھی ہیں جمہو کے اندر زوروں سے الیکشن کی دھوم ہے خالی محمد لیاقت صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ویٹس ایپ یا پھر فیس بک پہ ہی کوئی پرابلم چل رہی ہوگی باقی اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں گے تو لوگ کافی خوش ہیں اور الیکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہیں جے کے میڈیا